سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے ایزیمیوثل قانٹم نمبر کی ایزیمیوثل قانٹم نمبر کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس one of the four قانٹم نمبر آ جاتی ہیں یعنی کہ جس میں سے first of all ہم نے principal قانٹم نمبر کی بات کی تھی جو کہ ہمارے پاس energy levels کا بارے میں describe کرتا ہے تو basically قانٹم نمبر ہمارے پاس set of values آ جاتی ہیں جو کہ electron کی state کو describe کرتی ہے اور اس میں سے second one جو ہم discuss کرنے جا رہے ہیں یہ ایزیمیوثل قانٹم نمبر ہوتا ہے ابھی کیا ہوتا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس کے لئے ایک اور نام بھی ہوتا ہے جو کہ ہوتا ہے angular momentum quantum number یہاں پہ ہم لکھتے ہیں angular momentum quantum number quantum کے لئے کیوں لکھا ہے no لکھا ہے ہم نے number کے لئے short form لکھتی یہ کس وجہ سے کہتے ہیں یہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس میں ہم orbital angular momentum کو discuss کرتے ہیں کس کی ایک electron کی اب orbital angular momentum کیا ہوتی ہے orbital angular momentum ہمارے پاس آ جاتا ہے momentum ہم نے کہا تھا نا quantity of motion ہاتی ہے کوئی چیز move کر رہی ہے کوئی object move کر رہے ہیں تو اس کی جو quantity ہوتی ہے motion کی اس کو ہم کہتے ہیں momentum اور angular orbital مطلب کے ایک circle میں یا orbit میں move کر رہی ہے وہ چیز اور angular momentum یعنی کہ وہ rotate کر رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں وہ rotate کر رہی ہے اس طرح سے rotate کر رہی ہے اس لئے ہم اس کو کہیں گے orbital angular momentum جب اس کی ہم motion کی بات کریں گے اس کی motion کی quantity کی بات کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا آ جاتے ہیں ہمارے پاس energy shells کے energy levels یا energy shells جو ہم نے بات کی تھی اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں shape shape of an orbital آ جاتی ہے اس طرح سے اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں ان کے بارے میں پتا کسے چلا یہاں پہ اس سب کے بارے میں پتا کیسے چلا تو یہ اس طرح سے پتا چلا کہ جب spectrum لیا گیا جسرا bohor کے atomic model جو ہمارے پاس تھا جب اس کا spectrum لیا گیا اس کو details سے analyze کیا گیا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں ہمارے پاس مزید lines آئیں تھی یعنی کہ ہمارے پاس group of fine lines آئیں ٹھیک ہے ہم یہاں پر لکھیں گے یعنی کہ within lines جو ہیں وہ ہمارے پاس group of fine lines آئیں ٹھیک ہے یہاں چلیں ہم fine lines لکھیں گے ان کو ہم نے کس چیز میں پڑھا تھا ان کو ہم نے spectrometer میں جو measurement کی سپیکٹرometer ہوتا ہے جو کہ spectrum کو read کرتا ہے یعنی کہ جو ہمارے پاس range frequencies آجاتی ہے ان کو read کرتا ہے تو اس میں ہمیں پتا چلا اس میں سے ہم نے دیکھا تو ہمیں group of fine lines کا پتا چلا یعنی بہت fine lines ہوتی ہیں اور ان fine lines کو ہم نے جو ہے وہ different ہم کہتے ہیں جی types میں ان کو جو ہے وہ divide کیا کس طرح کی lines جس طرح کہ ان کی جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ان کی form تھی اس میں ہم نے اس کو divide کر دیا for example کچھ ہمارے پاس sharp lines آئیں ٹھیک ہے کچھ ہمارے پاس principle ان کو ہم نے کہا scientist نے ان کو different names دیئے ٹھیک ہے جس طرح سے نام ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ sharp lines کچھ groups جو تھے وہ principle کہلائے کچھ diffused کچھ fundamental ٹھیک ہے تو اس کے مطابق انہوں نے ان کے first letters تھے ان سے ان کو آگے نام دے دیئے اور ان کے ہم نے کہا کہ shape of an orbital بتاتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس introduction آگے کس چیز کا sub shells کا ٹھیک ہے تو finally ہمارے پاس آگے کیا چیز آ رہی ہے ہمارے پاس introduction آگیا to sub shells ٹھیک ہے نا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس جو sharp ہوتا ہے اس کے لیے ہم s sub shell ہوتا ہے ٹھیک ہے جو fine lines to sharp آئیں انہوں نے کہا s sub shell p principle کے لیے d diffused کے لیے اور f جو ہے وہ fundamental کے لیے اس طرح سے یہ ہمارے پاس آگئی ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہمارے پاس ہم نے کیا کہا sub shells کا introduction ہو گیا ٹھیک ہے next ہم یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ ہم ان کو یہاں پر کس طرح سے ان کو یہاں پر denote کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کی denotion دیکھ لیں گے تو اس کے لیے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہم L سے azimuthal quantum number یا orbital angular angular momentum quantum number کو ہم L سے denote کرتے ہیں ٹھیک ہے N سے ہم نے کس کو کیا تھا principal quantum number کو اور L سے ہم کر رہے ہیں azimuthal quantum number کو ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ پہ دیکھ لیتے ہیں L کی values اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس ہمیشہ آتی ہیں اگر N کے respect سے دیکھیں تو وہ N-1 کر کے آتی ہیں ٹھیک ہے اور ہم نے کہا تھا N ہمیشہ non zero ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے N1 سے start ہوتا ہے تو اگر ہم اب بس N1 ہوگا تو L کی values کہاں سے start ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے 1 ہوگا اگر N تو 1-1 اس کو ایسے کرتے ہیں ہم تھوڑا سا اوپر لے جائیں گے اور ہم ہمارے پاس shells ہیں ایسے کرتے ہیں اس کو تھوڑا اوپر کر دیتے ہیں اور یہاں پر L کی values دیکھ لیتے ہیں different sub shells کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم values دیکھیں گے اب ہمارے پاس کیا آگیا ہمارے پاس S sub shell ہے اس کے لیے ہمارے پاس L کی value ہوتی ہے zero P sub shell کے لیے ہمارے پاس L کی value آ جاتی ہے one D کے لیے آ جاتی ہے two اور F کے لیے آ جاتی ہے three ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے یہاں پر دیکھ لیا اچھا اب ایسا کرتے ہیں کہ shape of an orbital کی ہم نے بات کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ اس سے ہمیں sub shells کا پتہ چلتا ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ ان orbitals کی shape دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ان orbitals کے ہم shape دیکھیں گے اور یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے S, P, D کی بات کی ہے تو ہم ان کے ہم shapes لے آتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم یہ shapes دیکھیں گے ایسے کرتے ہیں تھوڑا سیلے اوپر ہی رکھتے ہیں اس کو کس وجہ سے تاکہ ہم دیکھ سکیں کس کی ہم کہاں پر بات کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم S کی بات کریں گے اس کے لیے L equal zero ہے اور یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ ہمارے پاس S sub shell آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ S sub shell ہے اور اس کی shape کی اگر ہم بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ spherical in shape ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں spherical in shape ٹھیک ہے نا secondly ہمارے پاس یہ P ہے اب دیکھیں P کس طرح سے یہ ایک ہمارے پاس اس کا lobe ہے اور یہ ایک lobe ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے یہ dumbbell کی shape کا سا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اس کی کیا shape آ گئی dumbbell shape ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے dumbbell shape اور next ہمارے پاس ہے D orbital تو D orbital کے لئے ہمارے پاس Clover leaf like ہمارے پاس shape آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں کہیں گے Clover leaf like اس کی جو ہے وہ shape ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پاس آ گئے یہاں بے شک ہم لکھ بھی دیتے ہیں کہ this is S sub shell this is P sub shell and this one is D sub shell ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے لکھ دیا تو اب ایسے کریں گے ہم کہ کوئی ایک table سا بنا لیتے ہیں جس میں ہم L کی values لکھیں گے اور sub shell کے بارے میں دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم کس طرح سے بنائیں گے یہاں پر ہم تھوڑا نیچے کر کے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں جس طرح سے یہاں پر ہم نے لکھ بھی لیا ہے ٹھیک ہے نا تو اب اس کے اندر ایسے کرتے ہیں ہم filling کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہمارے پاس shell ہم نے n بھی لکھا یعنی کہ principal quantum number یعنی کہ ہم shell سے start لیں گے orbit سے تو اگر ہمارے پاس n equals 0 ہو ساری 0 تو نہیں ہوتا ہم لکھیں گے n equals 1 ہو یعنی کہ non zero ہوتا ہے n کی value تو ہم نے لکھا n اگر 1 ہو تو ہمارے پاس shell کون سا ہوتا ہے k shell ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جب shell k ہوگا تو ہم بھی اوپر بات کر چکے ہیں کہ l کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ہوتا ہے n minus 1 تو اس کے وجہ سے ہم دیکھتے ہیں 1 minus 1 l آ گیا ہمارے پاس 0 ٹھیک ہے sub shell ہمارے پاس s آ جائے گا اور basically یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا دیکھیں first shell کا sub shell ہے نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آ جائے گا 1s ٹھیک ہے اس طرح سے next ہم دیکھ لیں گے کہ اس کے بعد ہمارے پاس اگر n جو ہے وہ 2 ہو تو پھر ہمارے پاس کیا ہوگا ہم کہتے ہیں کہ shell کون سا ہوگا l shell ہوگا ٹھیک ہے ایسے میں ہمارے پاس l کی values کے آ جائیں گی l کی دو values آئیں گی ایک 0 آئے گی اور دوسری ہمارے پاس 1 آئے گی ٹھیک ہے اس طرح سے ہم ہمیشہ لکھتے ہیں second shell میں دیکھیں s بھی آئے گا ٹھیک ہے یعنی کہ 2s ہو گیا یہ ٹھیک ہے کیونکہ 2 جو ہے n آ گیا n آ گیا 7 اور s جو ہے وہ l کی وجہ سے آیا ٹھیک ہے اور 1 کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آئے گا 2 and then 7 میں آ جائے گا 1 ہم نے کہا l کی value اگر 1 ہو تو کیا آ جائے گی p ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں 2 minus 1 ہمارے پاس 1 آیا ٹھیک ہے l equals 1 آیا تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ 0 اور 1 آ جائیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جائیں گے third value تک ہم جو ہے وہ n کی 3 لکھیں گے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس آ جائے گا m shell اور l میں لکھیں گے 3 minus 1 ہمارے پاس آ جائے گا 2 ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہ 0 1 2 ہم اس طرح لکھیں گے 0 1 and then 2 ٹھیک ہے تو 0 کے لئے کیا value ہوگی ہمارے پاس آ جائے گی 3 یہ والا 3 اور 0 کی وجہ سے s ٹھیک ہے then یہ والا 3 اور 1 کی وجہ سے p پھر ہم آجت نے 4th 1 پہ 4th shell آ گیا ہمارے پاس this is called n ٹھیک ہے ہم نے یہاں لکھا n اور پھر اس میں ہمارے پاس values کون کون سی ہیں تھوڑا سم نیچے آئیں گے اس کی values دیکھ لیتے ہیں اس کی آجیں گے l میں ہم کیا کریں گے 4 minus 1 ہمارے پاس بنتا ہے 3 تو ہمارے پاس values کہ آئیں گے 0 1 2 and then 3 ٹھیک ہے اور ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس 4 آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ n 4 ہے 0 کی وجہ سے s then دیکھیں اسی طرح ہم لکھیں 4p 4d and then 4f ٹھیک ہے and so on ہم دیکھ سکتے ہیں different shells کے لئے ہم اسی طریقے سے نکال لیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہر ایک sub shell میں جو یہ ہمارے پاس different sub shells ہیں p s p d f ہے نا یہ جو ہم نے لکھے ہیں ان میں number of electrons کتنے آ سکتے ہیں یہ تو نہیں نا کلام حدود electrons آ جائیں گے اس کے لئے بھی ہمارے پاس ایک formula ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس formula کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر ابھی ہم نے ایک formula دیکھا تھا کہ l کی value کیا ہوگی with respect to n اب ہم ایک formula دیکھیں گے جس میں ہم کہیں گے کہ l کے اندر کتنے جو ہمارے پاس specific l ہوگا اس پر کتنے number of electrons آ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک formula ہوتا ہے جس کے according ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس l sub shell کوئی ایک sub shell ہوگا جو جس ہے s ہے یا p ہے d ہے یا f ہے کوئی سا بھی کسی بھی orbit کا ہو یعنی کہ n کی value کچھ بھی ہو لیکن جو s یا p یا d یا f اس shell کا ہوگا یا اس energy level کا ہوگا تو اس میں ہمارے پاس number of electrons کیا ہوں گے ٹھیک ہے اس میں ہم number of electrons جو اکومیٹ ہو سکتے ہیں کسی sub shell میں یہ دیکھ لیتے ہیں اب اس کے در filling start کریں گے چلیں اگر میرے پاس دیکھیں l جو ہے وہ 0 ہو تو میں یہاں پر values اگر put کروں تو 2 into 0 کیا ہو جائے گا 0 plus 1 ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ بن جائے گا 2 into 1 یعنی کہ 2 تو اس کا مطلب ہے s sub shell میں کتنے electrons آسکتے ہیں 2 electrons آسکتے ہیں ٹھیک ہے next ہمارے پاس کیا ہے next ہمارے پاس l is equal to 1 ہے اگر 2 l equals 1 ہو تو ہم دیکھ لیتے ہیں 2 into 1 2 ہو جائے گا plus 1 3 صحیح ہے 3 into 2 یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہ ہمارے پاس آ جائے گا 6 تو p sub shell میں ہمارے پاس 6 electrons آسکتے ہیں ٹھیک ہے next ہم دیکھ لیتے ہیں کہ d ہے d کے لیے بھی اسی طرح calculate کریں تو ہمارے پاس 2 into 2 آئے گا 4 plus 1 5 5 into 2 10 تو d میں ہمارے پاس 10 electrons accommodate ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے d sub shell میں پورے میں اور اس کے بعد f sub shell ہے تو اس میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کتنے electrons accommodate ہو سکتے ہیں ایک f sub shell میں تو یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اگر ہم یہاں پر values put کریں 3 into 2 6 ہو گیا plus 1 7 ٹھیک ہے 7 into 2 14 تو یہاں پر آ جائیں گے 14 electrons ٹھیک ہے تو p میں sorry f میں ہم دیکھتے ہیں کہ 14 electrons اس میں accommodate ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ہم نے آج بات کی azimuthal quantum number کی اس کو ہم نے کہا کہ اس کو angular momentum quantum number بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سے ہم describe کرتے ہیں orbital angular momentum of an electron اور اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے shape of an orbital